ہلو پرنس میں ہوں آپ کا دوست مریندر مہشوری آج ہم پھر بات کرنے والے ہیں ڈالر کے حوالے سے کہ ڈالر بھئی کافی کم ہو گیا ہے ڈالر کے اتنا کم ہونے سے آم آدمی کو کیا بینیفٹ جو ہے وہ اس سے ہوا کچھ بینیفٹ ہوا آم آدمی کو یہ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جیسے ہی ڈالر جو گیا تھا ہمارے پاس آئی تنگ ہمارے پاس ڈالر جو ہے وہ دو سو تیرہ دو سو چودہ تک میکسیم گیا تھا اور ابھی جو ڈالر کا ریٹ چل رہا ہے ڈو سیونٹی ایٹ سمتنگ کچھ ابھی چل رہا ہے تو میرے خیال سے کچھ پینتیس چھتیس روپے کم ہوئے ہیں اس کے اوپر تو اتنا یہ پینتیس چھتیس روپے بہت بڑا مارجن ہوتا ہے یا کوئی چھوٹا مارجن نہیں ہوتا ہے تو اتنے بڑے مارجن کے کم ہونے سے بھی کیا وہ بینیفٹ جو یہاں پر ہے وہ عام آدمی کو وہ بینیفٹ ملا ابھی تک تو اس کا جواب ہوگا کہ نہیں ابھی تک عام آدمی کو اس کا کوئی بھی بینیفٹ نہیں ملا حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی تو اب بات چھوڑیں حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ چالیس روپے جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر کم کیے گئے کیا پیٹرول کے کم ہونے سے جو ہے ٹرانسپورٹ کے قرائے کم ہوئے یا اس کا بینیفٹ عام آدمی کو ملا بالکل بھی نہیں ملا عام کچھ بھی بینیفٹ جو ہے ایک بار یہاں پر پاکستان میں جو چیز بڑھ گئی وہ بڑھ گئی کبھی پھر وہ کبھی کم نہیں ہوتی کہ ڈالر بھی جو ہے کافی نیچے گیا لیکن کسی کو کوئی بینیفٹ ابھی تک نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے ایک اور وجہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے جائے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی چیزیں یوز ہوتی ہیں الیکٹرونکس ہیں ہر طرح جتنے بھی پروڈکس تقریباً ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ امپورٹڈ پروڈکس ہوتے ہیں باہر سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو ان کا جو ہے ڈالر کے بڑھلے سے جو ہے بہت ہی زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ امپورٹ ہو کے آتی ہیں جیسے جو ہے تو ان کو زیادہ پی کرنا پڑتا ہے کنورجن ریڈ ان کو زیادہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ چیز ان کو مہنگی پڑھتی ہے اور کوئی بھی کاروباری شخص جو ہوگا جو بھی ریڈ بڑھے گا ہے جو بھی جو انکریز ہوا ہے وہ سارا کے سارا بوجھ جو ہے وہ عام جو کنزیومر ہے ان کے اوپر ڈال دیں گے وہ کبھی بھی اپنے ہاتھیں میں نہیں ڈالیں گے وہ لوس لیکن ابھی سیچویشن یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ زیادہ تر جو امپورٹس ہیں پاکستان کی وہ انہوں نے روکی ہوئی ہے جو امپورٹرس ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ روکے ہوئے ہیں کہ ابھی ان کو پتا ہے کہ ڈالر مزید اور نیچے آئے گا اس کو نیچے آنا ہے مزید تو ابھی کوئی بھی بڑے آرڈرز نہیں دے رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ڈالر نیچے جب آئے گا تو پھر وہ چیز ان کو سستی پڑھے گی ابھی صرف وہی چیزیں منگوائی جاری ہیں جو ضروری ہیں لازمی جو اس کے علاوہ اور کوئی سٹوک بلکل ختم ہو گیا ہے ان چیزوں کا یا وہ چیزیں یہاں پر بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں ان کو یہاں پر سپلائی کرنا بہت زیادہ ارجنڈ ہے تو وہی چیزیں تقریباً آ رہی ہیں باقی جتنی بھی چیزیں تھی نا انہوں نے ابھی ہولڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ ویٹ کرو ویٹ این ووچ والی سیچویشن ابھی چل رہی ہے امپورٹ کے اندر بھی اور ایکسپورٹ کے اندر بھی امپورٹ کو ہی پتا ہے کہ اس کو ڈالر کو جب نیچے آئے گا ابھی جو سیچویشن جو ہے چل رہی ہے جو ان کے پاس سٹوک ہے جس پر انہوں نے وہاں سے امپورٹ کیا تھا اب وہ وہی پرائس پر لوگ بیچ رہے ہیں اب یہاں پر یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے نا ہم لوگ کی جیسے ہی ڈالر اگر بڑھے گا تو جتنا بھی سٹوک ان کے پاس پڑھا ہوا ہوگا وہ فورن بڑھ جائے گا جب چیز اب نیچے آئے گی ریڈ کم ہوگا ڈالر کا تو اب وہ جب تک وہ سٹوک ختم نہیں ہوگا یہ اسی پرائس پر بیچتے رہیں گے اب یہ دورہ میاں رہے یہاں پر بڑے کی تو فورن وہ پورا سٹوک کا پرائس ہی بڑھا دیں گے بلے وہ ان کو کم میں پڑھا تھا پر اگر کم ہوا ہے تو پھر وہ اتنے پر ہی بیچ رہے ہوں گے نیا سٹوک نہیں مانگوائیں گے مارکٹ سے کیونکہ اگر وہ نیا سٹوک مانگوائیں گے تو وہ کم میں پڑھے گا دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ لے کے آنا شروع ہو جائیں گے پھر وہ جو ان کے پاس سٹوک پڑھا ہوا ہے وہ کیسے بگے گا تو یہ سب چیزیں یہ ان لوگ کی جو اب کیا کہتا ہے یہ سٹیٹیجی ہوتی ہیں ان لوگ کی کہ وہ نہیں مانگوائیں گے اس وجہ سے جو ہے اب وہ جو پرانا سٹوک ان کے پاس پڑھا ہوا وہ پرانی پرائس پر بیچ رہے ہیں جب وہ ختم ہوگا نیا سٹوک آئے گا چیزیں کریں گی تو یہ لانگ ٹرم پروسس ہے آنے ہوگے یہ ڈالر گھرے اسی طرح سے نیچے آتا رہا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ پورا بینیفٹ تو کبھی نہیں ملتا یہاں پر تھوڑا سا تھوڑا بہت بینیفٹ جو ہے وہ مل جائے ہم آدمی کو ادھر وائز تو امید نہیں ہے کہ وہ بھی ملے کیونکہ یہاں پر ویسے ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس یہاں پر کوئی بھی نہیں جس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ بڑا دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پر امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنا بہت بہت خیال دکھئے گا اللہ پیس